کوئی شاگنی کے ہمارے جسٹے کے جو کچھ ایسے معاملات ہیں اس خاص طور پر ہمارے جو قائدین ہیں ان کے اندر وہ امانگی نہیں پھائی جا رہی ہے اور ان کے اندر جس رسز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ آپس میں اختلافات ہیں اور اس کی بیت ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا کوئی پرسانے آر نہیں ہے کیونکہ آپ کا تلزل اٹک سے بھی ہے آپ سینیر سیاستدانوں میں آپ کو شمار ہوتا ہے تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر میجر طاحت صادق اور ملک امین اسلم کے درمیان جو کلیش جا رہی ہے جس سے ورکر جو ہیں کافی زیادہ وہ ڈیسارڈ ہیں پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے نہیں میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جتنی قیادت ہے اس کو اکٹھا ہونا چاہیے کوئی مس انڈرسٹیننگز اگر ہیں بھی تو ان کو دور ہونا چاہیے اور کی کیونکہ اس میں سفر جو ہے وہ ورکر ہی کرتا ہے سفر جو ہے عوام کرتی ہے ورکر کرتا ہے جو جو لیڈرشپ ہے ان کو اگر چھوٹے موٹے اپنے اختلافات ہیں تو ان کو اوبامی اختلافات کو بلا کر اکٹھے ہونا چاہیے پارٹی کا مفاد بھی نہیں ہے کہ پارٹی میڈوی ہے نو اس قسم کی تو آن کچھ پیش کرنا چاہیں گے دونوں سیاسدانہ کو کمپرومیز کروانے کا اگر میرے میرے بس میں ہو تو میں تو آج شام کو ہی ان کو دونوں کو بٹھا کر حال کروا ہوں دعا ہوں میں دعا کر رہا ہوں اللہ کرے یہ سر یہ کس کے بس میں ہو کون کرا سکتا ہے یہ کس کے بس میں ہو کون کرا سکتا ہے یہ ان کی آپ اس میں سنے پارٹی کے اندر ہی کوئی کروانا ہے جس نے بھی کروانا ہے پارٹی کے اندر ہی ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں نا کہ کچھ گیو ان ٹیک تو کرنی پڑتی ہے ابھی میجر صاحب یہاں سے الیکٹڈ ایم این اے ہیں امین اسلام صاحب جو ہے ان کے پاس ایک وفاقی عوضہ ہے تو دونوں اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک مقام رکھتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے جب تک کہ ان کو بٹھا کر جو ہے وہ فیڈرل لیول پر میں نے تو اس کو جو ہمارے زونلل پریزیڈنٹ ہے یہ نارد پنجاب کے صداقت اباسی صاحب کو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ میٹنگ کال کریں اور ان کو بٹھائیں بلکہ باقی ڈسٹرک کے لوگوں کو بھی اگر بلانا چاہے بلانا کر تو اس مسئلے کا حال آپ نکال لیں کہ اگر میجر تھا ہے صادق وزیر اعظم پاکستان سے ایک سیٹ چھوڑنے کی کمیٹمنٹ پوری کار دیتے تو آپ کیا سمجھیں ذاتی رائے جو دھنا چاہیں تو اس وقت اٹک کی پوزیشن کیا ہوتی سیاسی حوالے سے اگر وہ چھوڑ دیتے تو جی تو ظاہر ہے میجر صاحب کا مقام اپنا تھا انہوں نے ان کا جو نرازگی کی میں سمجھتا ہوں بیسک وجہ تو یہ ہے وہ جو سیٹ کا ہی مسئلہ تھا تو وہ اگر چھوڑ دیتے پتہ نہیں ان کا فیصلہ کیا تھا ذاتی کوئی مجبوریاں ہوں گی جس وجہ سے انہوں نے نہیں کیا اگر وہ چھوڑ دیتے تو اس وقت تو ان کا مقام اور ہوتا تھا تینکی ساتھ